کہنا چاہتا ہوں لاہور کا جنہوں نے کل ایک تاریخ رقم کی عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی عدالت میں قانونی طور کی اوپر تو بہت نظیریں ہیں بہت پریسیڈنٹس ہیں جہاں بھی ان کی پیشی کی ضرورت نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا کہ جائج سہبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے اب میں جب پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہوں کل کے حالات دیکھتا ہوں تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے انہوں نے اپنی محبتیں نچاور کی وہ ایک ایسی باتی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی نہ ہو اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے میڈیکلی ایمپوسیبل ہے کہ آپ ایک جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے اتنے رش میں ایک جھٹکہ لگے گا پھر تین مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بنانا درست نہیں تھا لیکن بارال عدالت کی ایک عزت اور احترام کے لیے ایک جیسچر اس وقت ہمارا موقف یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت عدالتوں کو تگڑا نہیں کریں گے عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو کوئی اور انسٹیوشن تو بچا ہی نہیں پاکستان میں آپ امید کس سے لگائیں گے کہ کوئی آئین کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کر سکے گا تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جاری ہے جج سائبان کے خلاف ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے اور یہ جس طریقے سے بلاک میلنگ ٹیکٹیک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھئے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریئٹ کیا ہے خصوصاً انہوں نے جو پانچ ججز جو کے پینامہ میں شامل تھے جس میں چیز پاکستان شامل ہیں جس میں سینر ججز جو ہیں جس سے جازو لہسن شامل ہیں مظاہر نکوی صاحب شامل ہیں ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے اور اس کی ہم جتنی مضمت کریں اتنی کم ہے اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے ان کی کلریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیا میڈیای پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریئٹ کی ہوئی ہے اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے ججز تقسیم ہے اور یہ اربو ہے وہ بھی بار بار آ رہا ہے تو سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی جہاں پہ بھی کہے گی ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ایک عدالت کے جو عدب اور اعترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں اچھے جی اب جو آج کے معاملات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں سب سے پہلے تو صبح چیرمن ناب نے استیفہ دیا ہے یہ کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے جہاں پہ خود چیرمن ناب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لئے استیفہ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لئے تو ناب کی ضرورت ان کو تھی لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو ناب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ پچیس لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف وہ سارے ٹیررسٹ ہیں اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازے کسے انہوں نے آکے عمران خان صاحب کے اوپر میرے اوپر اصد عمر ساری لیڈرشپ کے اوپر آکے توہین مذہب کے کیسز کر دی توہین مذہب اور انٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے اس سے زیادہ بدترین سیاسی کاروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی اور عمران خان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس جو ہیں وہ کریمنل کیسز بنائے گئے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا میرے گرفتاری کے چار دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے جو میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا اب اگلا ہم دو چار دن اور میں رہتا تو میرا خلافہ چرس شرس بھی بن جانی تھی وہ تو عدالت نے مربانی کی کہ ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیرمین نیب کا استیفہ ہو گیا کل لہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استیفے جو ہیں ان کو موطل کر دیا اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر اوپ اوپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسے نے نہیں ماننا راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں اور وہ اس میں اور شباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو اسی کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیرمین نیب لگے گا یہ ناقابل قبول ہے سپیشلی جب ہائی کورٹ نے طریقہ انصاف کے اسطیفے موطل کر دی ہیں فوری طور کے اوپر آج جو آمیر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف ویپ ہیں ان کا خط بھی جا رہا ہے سپیکر کو اور سپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عوضے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمیشنر یہ نہ بن جائیں جس طرح سے انہوں نے اپنے عوضے کا سپیکر کو بھی منشیق نہ بنائیں آپ یہ بہت بڑے عوضے ہیں ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عوضوں کے اوپر چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے عوضے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں کچھ شرم حیاء کریں آئین کو ملہوز رکھیں اور آئین میں یہ ہے کہ جو مجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا لہٰذا آپ طریقہ انصاف کا پروسس شروع کریں لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں اور اس کے بعد چیرمین نائب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد نیا چیرمین نائب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیرمین نائب سے اور ان کو بھی استیفات دے دینا چاہیے اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو صدر بنا دیں گے اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمیشنر کو دی گئی اور یہ پہلا موقع نہیں ہے شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر زرداری کی طرف سے یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے حصے سے کور کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ میں نے رفیق طارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹا کا بینچ اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی وہ تو انگنت ہیں انہوں نے آپ دیکھئے یہ جو موسن نکوی کو یہاں پہ لگایا موسن نکوی کے سات وزٹس ہیں لندن کے صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس اب موسن نکوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہیں وہ ہیں یہ وہ ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں یہاں پہ جو کیابنٹ بنی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیابنٹ سلوٹس بیچی گئی ہیں وزیر پیسے دے کے بنے ہیں یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے سات سو ٹرانسفرز کی اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئیں اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے چیف منسٹر بنا ہوا ہے اور جو ایک بائست آدمی ہے اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے اور آج لاہور ہائی کوٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کوٹ نے جو گجرات ڈویئن اور باقی ڈویئنز کے موطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز اور انہوں نے کہا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیر چلائے گی یہ لاہور ہائی کوٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رین فورس کیا ہے اور میں ان تمام وہ جو بائیس لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں جن کے بارے میں آپس میں آپس میں فونوں بھی باتیں کر کے تیہ کر رہے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ جرمن ناب کے ریزیگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے الہدہ کریں یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی بیروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ اپنے عہدوں سے از خود الہدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازے میں شریک نہ کریں اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے الہدہ رہے اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے صرف اکسٹھ لوگوں نے بیٹھ کے ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا پورم جو ہے وہ بیاسی کا ہے نیشنل اسمبلی کا اب مجھے اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں یہ جو ساٹھ لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ will you approve that یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں جو فرنیشن انسٹیوشنز ہیں ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت پولٹیکل ریپیزنٹیشن ہے ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا اکسٹھ لوگوں کے طرف سے ایک سو ستر ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہے اور میں نون لیگ کے اور پیپس پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا اور یہ اکسٹھ لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ویلن اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے اجاز چوئی صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے اور تل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے پورا پاکستان اس وقت جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہیں اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرمن ایک تبدیلی کا راستہ ہے ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک سو چوالیس آج لگا دی اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں ان کو شوقی بڑے لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو اس وقت آپ دیکھیں نا یہ جو محسن نقوی ہو گیا رانہ سناولہ ہو گیا جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ جس قسم کا ایٹیچیوڈ اس کا ہے اسی قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رانہ سناولہ انڈ کمپنی کا ہے اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں اگر موچھے نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہے اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے بڑی کم مواقع ہیں اور میں یہاں پہ اوورسیس پاکستانی کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو دھائی لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لندنگ جا رہے ہیں اور پچاس ہزار روپے لگا دیا ہے دبائی پہ اور پچھتر ہزار روپے لگا دیا ہے شارجہ کے اوپر تو اوورسیس پاکستانی کیا کریں گے اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مسئیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے پندرہ بیس ہزار روپے مہینے سے لے کے ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے تک کمانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے اور ایک کتنے بڑے گرداب میں ہم فس گئے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں انشاءاللہ جیل بھرو تحریک تحریک انصاف کا اگلا پلٹیکل لاعمل ہے اجاز چوئی صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کی طرح تفصیل سے اگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح گزشتہ کل لاہور نے اپنا زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے آئندہ کل بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہوریہ نکلیں گے اور جو دو سو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رضا کرنا طور پر پیش کیا ہے گرفتاری کے لیے ان کو گرفتار کروائیں گے اور بہت شکریہ حکومت کا پی ڈی ایم کی اور یہ جو بغل بچہ ہے نگران حکومت پنجاب کی اس نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے اور میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین پور امن احتجاج کی ہمیں نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ انسینٹیو دیتا ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر ظلم نائنصافی ہو رہی ہو تو آپ آگے بڑھ کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اسمبلی کریں جلسہ کریں تقریر کریں چنانچہ کل انشاءاللہ تحریک انصاف مال روڈ کے اوپر چیرنگ کروس اسمبلی چیمبرز کے سامنے مظاہرہ کرے گی اور ہزاروں لوگ اس کا حصہ بنے گے یہ جیل بھرو تحریک کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے یہ ایک پر امن راستہ ہے اور ہم اس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیوہ مہنگائی جو ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت مارز وجود میں آئے ایک مستحکم سیاسی نظام مارز وجود میں آئے اور اس جان لیوہ مہنگائی کو ختم کریں یعنی آئین پامال ہو رہا ہے صدر مملکت نے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں نو اپریل کی تاریخ دے دی ہے دونوں صوبوں کے اندر انتخاب کی اور جو ایجنسی اس کے اوپر ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن وہ ماننے کے لیے نہیں دے رہا اور وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے اور ابھی تک وہ اپنی مشابرت پوری نہیں کر سکا یہ آئین کے ساتھ کھلوار ہے یہ آئین کو پامال کرنا ہے جو واحد متفقہ دستاویز ہے پاکستانیوں کے درمیان اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ آئین کے مطابق ملک کو لے کر نہیں چل رہے ہیں اور آپ دیکھئے یعنی وزارات جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں آئینی تشریحات کرتے ہوئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور پی ڈی ایم کے لیڈر یا تو گونگے شیطان بن گئے ہیں یا انہیں سامسونگ گیا کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ آئین پامال ہو رہا ہے تو نبوے روز گزر جائیں گے تو اس ملک کے اندر کیا ہوگا اور اس کے بعد جو یہ تحریک ہے انشاءاللہ اس کو لاہور سے پشاور پشاور سے راولپنڈی راولپنڈی سے ملتان پورے ملک کے اندر میں اس سے پھیلا دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم امن کو قائم رکھیں اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اس میں صرف نوجوان مرد ہوں گے اور ہر زلسند پانچ پارلیمنٹیرین یا صوبائی اور قومی سطح کے رہنما ان کے ساتھ جائیں گے باقی کارکنان ہوں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا صورت پیش نظر نہیں آئے گی جس میں کوئی کمزوری دکھائے گا یہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا راستہ ہے اور ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی کے اس خواب کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور جس ایجنڈے کو انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کی تکمیل کا آغاز کریں گے اور ہم پاکستان کے لیے زندگی آسان کر دیں گے جو آپ نے کہا ہے کہ ہر زلے سے گرفتاریاں ہوں گی تو یہ جو گرفتاریاں ہوں گی تو اس کے بعد کیا آپ لوگ زمانتوں کے لیے اپلائی کریں گے اپنے کارکنوں کے لیے ان کے لیے ہائی کل شمل میں آئی گی اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ ستائیس تروری سے ٹی ایل پی نے مہنگائی کے خلاف دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر وقت اس پہ غور کرتے رہیں گے کب تک ہم نے اپنے کارکنوں کو جیل میں رکھنا ہے اور کب ان کو رہا کرانا ہے اس کے اوپر ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور دوسری بات کوئی بھی اس فستائی حکومتیں خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو تعاون دے بھی رہیں گے اور تعاون ان سے لے بھی لیں گے شفر واسد یہ بتائیے اس میں صرف میں ایک میں چھوڑا ایڈ کر دوں دیکھیں طریقہ کار کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ لہور سے دو سو کے قریب کارکران جو ہیں وہ گرفتاری دے رہے ہیں ان کے ساتھ جس نے آج چوہ سر میں بتایا پانچ لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاری دے رہی ہے اور اس کے بعد مختلف اضلاع کے اندر یہ تحریک کل لہور میں ہے پرسوں گجران والا میں پرسوں پشاور میں پھر پنڈی میں پھر ملتان میں پھر فیصلہ باد میں پھر گجران والا میں دویین وائز جو ہے وہ تحریکوں کے ابتدا میں بڑے شہروں سے ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے لوگ گرفتاری دے رہے ہیں مقصد گرفتاری دینے کا کیا ہے جب آپ احتجاج کے لئے نکلتے ہیں یہ وائلنس کرتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں ان کے وہ آرسو گیس جو ہیں وہ مار رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں اور رانہ سناولا اینڈ کمپنی جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اور ہم تشدد کے بغیر لانا چاہتے ہیں وائلنس کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے جس میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں گرفتار کر لیں اور یہ تحریک اس سے ہی آگے ازلا میں چلی جائے جب اگر آپ کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ سے ارسیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے یعنی گورنمنٹ سے ہر گندہ کام ایکسپیکٹ کے راجہ ریحاد صاحب سے مشابرت ہو گئی اور راجہ ریحاد صاحب اور شہباز صاحب کی مشابرت سے کوئی چیرمن نیب لگ گیا تو کیا آپ اس کے لیے کوٹ جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریحاد صاحب سے مشابرت تو ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خان سامنے سے مشابرت کر لیں اپنے جو ہے ان کے ساتھ آگے راستہ بنا رہا ہے اس سے مشابرت کر لیں وہ تو مشابرت ہوئی نا مشابرت کا مطلب ہے لیڈر آف اپوزیشن سے مشابرت اور وہ ہوگا کیری عدالت چلے گئیں گے واسطر یہ بتائیے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بلکل اسمبلی میں پاس ہوا ہے ساٹھ لوگوں نے کی ہے تو قومی اسمبلی میں جو صدر صاحب ہیں وہ اعتماد کے ووڈ کا وزیراعظم کو کب کہیں گے کیونکہ اس وقت ان کی اپنی صفحوں میں بھی خربلی مچھی ہوئی ہے چیرمن نیب نے بھی صفحہ دے دی ہے اور اتیادی میں کچھ نراز ہے تو صدر صاحب کب ان کا اعتماد کی ووڈ کا کیا یہ جو ہمیں آنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ جو ہم نے بنائی تھی کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں آپ کا خیال کیوں ہے یہ سپیکر صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو پسیدنے کیوں آئے ہوئے ہیں یہ اعتماد کا ووڈ روکنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ معاملہ جو ہے اب ستر لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں ان کا تو موتل ہو گیا اور اسی لیے یہ پاکستان کے اندر آئینی اور جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے اس طرح کی اٹھکیلیاں کر رہے ہیں ایک انہوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوب لیگ ہیں پی ٹی ایف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمران تھانے انہوں نے اپنے ایسا زمانہ سنزور کروا لیے ہیں لیکن یہ طور پرحریک کے طرح اپنے گارنان کو گرفتار کروا رہے ہیں اور دوسرا زیرہ اللہ پر جا موسی نکوی انہوں نے ایک امان جاری کی ہے پولیس کو کہ کسی بھی شئرس کو گرفتار نہ کیا ہے تو پھر وان پورٹی فور کیوں لگائی ہے دیکھیں موسی نکوی تو کنفیوز آدمی ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے جس طریقے سے وہ آپ تک حکومت کیا مجھے آپ بتائیے آپ آپ لوگ میڈیا سے کیوں نہیں کہتے چیف منسٹر نے کیوں اب تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی کیوں میڈیا کے سامنے نہیں آیا اتنا شرمیلہ ہے تو گھر پہ بیٹھتا اور اپنی جو ان کی نا کوئی پولیسی ہے نا کچھ ہے اس کی حکومت کے اوپر شدید الیگیشنز ہیں آپ ذرا ابھی تک یہاں پہ کیابنٹ میں تو میڈیا پہ حران ہوں جنہوں نے پنجاب کی کیابنٹ کے اور کے پی کی کیابنٹ اسپیشلی پنجاب کی کیابنٹ کے اوپر پروگرام نہیں کیے یہ کیسے یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آگئے ہیں ان کے رشتے کیا ہیں یہ کس کے کیا لگتے ہیں یہ لے کے آئے نا ذرا سامنے پتہ جلے یہ کون لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری سے اگر جو ہے وہ بچنا چاہتے تو وہ یہ ساری ایفٹ ہی نہ کرتے وہ لندن کا ٹکٹ کٹاتے چلے جاتے یہ اس وقت جو ساری گھبراہٹ ہے وہ ہے یہ کہ عمران خان کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا جد و جہد کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ کی باتوں میں بڑھ سیاسی ذہانت ہوتی ہے یہ کہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کیلمن جب نے ستیقہ دیا ہے وہ سیاسی پریشن برداشت نہیں کر سکے اور آپ کی کیلمن سیاسی پریشن برداشت کر لیتے ہیں اب تو دیکھیں نا جو نیب کا لوئی بدل دیا اور اس میں بالکل ہی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے جہاں تک ہمارے چرمن نیب کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وزیراعظم صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیب کتنے کا ہمارے کنٹرول میں تھی وہ تو انہوں نے واضح کر دیا وہ اب اس کے پر کیا بات کرتے ہیں فہا صاحب بڑا سنجیدہ سوال ہے ایک آپ سے اور ایک عجاز چوئیس صاحب سے آپ یہ بتائیے کہ جتنے دن آپ خوالات میں یا جیل میں رہے تو کیا آپ بھی اپنے کپڑے فرائی پینڈ کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے اور عجاز چوئیس صاحب سے سوال ہے کہ دوستو بندے جائیں گے یہ بھی کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں کپڑے فرائی پینڈ کے ساتھ اب عجاز چوئیس صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی جاتی عمرہ میں ٹریننگ سینٹر کھولیں جس میں ہمیں پتا چل جائے چوئیس صاحب اگر دوستو بندہ چلا جائے روز ہو جائے گا یہ مشورہ مل گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا استعمال فرائی پینڈ کا کرتے ہیں جوئیس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو اور سے پاکستان طریقے انصاف کی مشیستر بھی کی دیکھیں میں آپ سیرز کرتا ہوں ہزاروں لوگوں نے اس وقت تک ریجسٹریشن کرا لی ہے ٹھیک ہے ہم نے تیع کیا کہ دوستو جائیں گے لیکن انہیں چھوڑنے والے ہزاروں ہوں گے اور دوسری بات کسی کو گرفتاری سے استثناء نہیں ہے لیکن پارٹی تیع کرے گی کس آدمی نے کب کس کارکون نے اور کس لیڈر نے کب گرفتاری دینی خان صاحب بھی اسی میں شاہد جب ایک بات یاد کرا دوں جب ایم آر ڈی کی تحریک تھی نا پانچ لوگ جو ہے وہ دیتے تھے اور یہ ہم دو سو لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور چوہ صاحب نے کہا یہ ایکسپینڈ ہوتی چاہیے سر آپ ہی سواس کرنا میں تنیل سے کیا تھا کیا آپ آپ کو اوپر سے مسئل تشارے میں نے شروع ہو گیا ہے جن سے آپ کو گیرہ تھا ان کی بجائے انہیں ادھگیہ کو آپ سر سا کر رہے ہیں آپ کو مسئل تشارے میں نے شروع ہو گیا ہے جنہی سے آپ کو گیرہ تھا انہیں ادھگیہ کو آپ کی دینجوری کے لیے آگے کر دیا ہے ادھگیہ کے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں اور اس کی رتیجے میں آپ نے قومی سمبری کی طرف مراجعہ کا فیصلہ کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اشارے اوپر کے بجائے عوام کی طرف سے مصبت ہوئے ہیں عوام کا جو پریشر ہے نا وہ مصبت اشاروں کی طرف لے کے گیا ہے کوئی پاکستان میں اس وقت اتنا بڑا انقلاب جو پاکستان کے لوگ لے کے آئے ہیں عمران خان کی قیادت میں انپریسیڈنٹ اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں اور ابھی مجھے مسئلت نے بتایا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے احمد نیاجی صاحب کے خلاف احسان صاحب کے خلاف اور چودہ لوگوں کے خلاف ساری خان صاحب کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی عمران خان کو سیکیورٹی نہ دیں اور ان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچہ درج کر دیا جائے نیگل ایڈوائزر پر نہیں جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بنایا ہے کہ ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ ہٹا دی جائے تاکہ ان کی جان کو سوائے عمران خان کی فیزیکل الیمنیشن کے اس وقت اس حکومت کو نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے بچ پائے گی اور عمران خان کو بار بار جو ہے وہ ان کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہم پھر اس کو وان کرتے ہیں اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے پہلے بھی جو لوگ تھے وہی لوگ اب بھی ذمہ دار ہوں شکریہ